بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نسلی و نسلم على حبیبه الكریم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد جامعہ شمسیہ کے محتمم اور اس تازیتی اور تذکیری تقریب کے دعائی اور منتظم مولانا حافظ یاسر شمس صاحب مناظر اہل سنت ساتھ کرائی سے تشبائے ہوئے علوم امجدیہ کے محتمم صاحب زادہ اللہ مارحان امجد نومانی صاحب زیدہ مجدہم اہل سنت کی دینی و سیاسی تنظیمات کے قائدین قابل صد احترامات و تقریمات حضرات علماء اکرام مشاہ خیزام معززین اکرام اور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات علامہ ڈاکٹر محمد سرفراز نئیمی شہید رحمہ اللہ تعالی شہید اسلام رہید پہریک تحف و نامو صلی اللہ علیہ وسلم دفاع استحرم کرستان اور حضرات حصیت مجلسوں کے مجلسوں کے والد مجلس ماجد حسین نے نو واہم قدہم کالو باد سے تھا سنبھل بھی میں وہاں محمد صاحب اللہ تعالی حضرت صدر اللہ سید محمد نئیم الدین مرادبادی رحمہ اللہ تعالی کے پاس لے آئے تو پھر آپ صدر اللہ فازل کے برراست تیس بنے مصوے اور فیز ہوئے ہندوستان امام احمد رزا قادری رحمہ اللہ تعالی کو جہ سلسلے اخلاق و تلام عزت اس درطے سید نئیم الدین رحمہ اللہ کا اخلاق تھا اللہ تعالی نے احضر شعور جا علی اللہ تعالی حفظ تھے تو آ کی پیش انہیں پھر اجازت دے کر آپ کی حیمت میں آؤ تو جب انہوں نے انہیں حیمت دینے میں صدر فاضل تعالی حلیفہ بن حضور صور کے حفظ یا شعیط تار اور سید انہیں سرم لزا حلیفہ اللہ حسول حفظ سب حفظ سب اور دین انجم اور لذب صورت اتنا جی ہو رمال لے اسے میں ان کے اسے آس منتقل اور حضرت اللامہ غلام رفتی صاحب کے توسط سے اسی سلسلے سے ایک متعلق ہیں جنہوں نے آج کے دور میں بھی اہل سنت کو بہت بڑا علمی سرمایہ آتا کیا حضرت مفتی آزم مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس دور میں یہ آسانی تھی جیسے آپ کرکٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلان بیٹس مین بڑا ایکسپرٹ ہے سیلیکٹڈ شارٹ کھیلتا ہے بال چھوڑ دیتا ہے کوئی لوز بال ملتی ہے تو مرضی کی شارٹ لگاتا ہے لیکن جب کوئی ماہر بولر آ جائے اور اس کا ہر بال ایسا ہو کہ کھیلے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر سیلیکشن کا بھی کوئی چانس باقی نہیں رہتا اب اس وقت جو میڈیا کی یلغار کا دور ہے ہمارے پاس سیلیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے تمام جو مسائل چل رہے ہیں ہم سفر میں ہوں سفر میں ہوں کہیں میں ہوں یہاں بھی بیٹھے ہیں تو بیسیوں طرف سے آتا ہے کہ فلان مسئلے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ کے کیا کمینٹس ہیں آپ کے کیا کہنا ہے ملکی میڈیا ہے بیرون ملک میڈیا ہے تو اب بچ بچا کر چلنا بہت مشکل ہے آپ کے لئے آسان ہے لیکن جو میدان میں آ جائے تو اس کے لئے بچ کر چلنا مشکل ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو میدان میں کھڑا ہے تو پھر اسے میدان میں کھڑا رہنا پڑے گا اور جب عظیمت کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تب ہی سربلند و سرفراز ہوگا حضرت اللہ مہاں ڈاکٹر محمد سرفراز نائیمی رحمہ اللہ تعالی بالعموم اہل سنت کے اور لاہور میں اس میڈیا کے میدان میں اہل سنت